بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک ناظرین کلبوشن یادف کو لے کر بہت بات چیز چل رہی ہے کہا جا رہا ہے جی کہ اسے عمران خان سب این ارو دے رہے ہیں اس کو آپ پی ٹی آئی میں شامل کر لیں اس کو پاک صاف کر کے نکال دیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہ ایشی اٹھایا جا رہا ہے اور فوج کے حوالے سے ان کے بجٹ کے ساتھ ساتھ سے کیوں لنک کیا گیا یہ کلبوشن والی بات نکلی کہاں سے کہا جا رہا ہے جی کچھ ڈاٹا وزیراعظم ہاؤس سے نکلا اس پر بھی بات کرتے ہیں اور وزیراعظم برطانیہ جا رہے ہیں واپسی پر کیا وہ میاں صاحب کو لے کر آئیں گے سب سے پہلے ہندوستان ملٹری اکیڈمی میں تاجک اور ہندو کیاڈرس میں لڑائی ہوئی دس کے قریب وہاں لوگ زخمی ہوئے یہ دو دفعہ پہلے بھی لڑائی ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے کئی افراد جو تھے اسپتال داخل ہوئے ذرا یاد رکھیں کہ آگے ذرا اس کو لنک جوڑے ذرا اس خبر پر کوئی بات نہیں ہوئی لیکن لندن میں پھر ایک مذہبی ہمارے جبا پوش ہے اس نے خبر اڑائی کہ پانچ کور کمانڈروں نے بغاوت کر دی اور پھر اس کے ساتھ کلبوشن کا ایشو ساتھ چوڑ دیا ہندوستان کی ملٹری اکیڈمی کی یہ خبر پوری دنیا کی اخباروں کی زینت بنی کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک سب سے زیادہ ڈسپلن ادارے میں دو ملکوں کے کیڈرس لڑ پڑے اور جنہوں نے سر پھار دیوں اب یہ ایک چھوٹی سی موم آرہی ہے لڑائی نظر نہیں آرہی اس کی ذرا تھوڑی سی اب تفصیل سے سمجھیں یہ جو کیڈٹس تیاری کرتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں یا تاجکستان میں یا دنیا بھر میں یہ بعد میں جرنیل بنتے ہیں یہ ملکی خارجہ پالیسین کے ہاتھوں میں آتی ہے اور پھر یہ لوگ ان چیزوں کو آگے لے کر پوری زندگی چلتے ہیں تاجک فوج میں بھی اب ہندوستان کی جو خلاف رائے آمائے وہ ہموار ہو گئے اور یہ ہندوستان کو پسند نہیں کیونکہ ہندوستان کو آپ کو بتا ہے پاکستان اور افغانستان کے بعد تاجکستان یہ ملک ہی وہ واحد ذریعے ہیں جن کے ذریعے چین کی جو شمالی ایشیاہ ریاستیں ہیں وہاں تک رسائی ہو رہی ہے اور اسرور سوخر ہے بڑی اہم ریاست ہے اب ان کا جو دورہ ہو اس پر بھی آپ کو یاد ہوگا ہے اس پر ہندوستان کی بڑی بدنامی ہوئی اور اس کا پھر زخم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے فیک فیک میڈیا آٹلٹس کی مدد سے پاکستانی سوشل میڈیا میں ایک خبر گردش کروائی کہ جی چلو جی چلو ہندوستان میں تو یہ جو دو مختلف افواج کی کیڈش لڑپے لیکن پاکستان میں تو فوج کے جنرلوں میں اختلاف ہے ذرا چیک کریں ذرا اساتھ کلبوشن کا گیس فوج کا ایک گروپ انہوں نے کہا جی جنرل آصف غفور کو آئیس آئی کے چیف بنانے چاہتا تھا جبکہ دوسرا کو عمران خان کے ساتھ ملکہ جنرل آصف غفور کو آئیس آئی چیف بنانے سے رو کر آ رہا اچھا یہ خبر شروع کی وہ کینیڈا میں ایک بھاگی ہوئی ہے اسائلم سیکر وہ صافی انہوں نے پھر ان سے آگے سوشل میڈیا پر چلی پھر ٹویٹ ری ٹویٹ اور پھر ری ٹویٹ اور پھر اس کو ہمارے باؤ جی کی صاحبزادی نے اٹھا لیا اپنے افیشل اکاؤنٹ سے اور پھر ان کو فالو جنگو کرتی ہیں اور پھر یہ سیاست میں اتنے آگے گر چکے ہیں کہ یہ اپنے ملکی اداروں کو آپ کو چھوڑتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں کون کونسی بات نہیں کرنی سیاست میں خود گسیٹ کر لاتے ہیں پھر جب وہ جواب دیتے ہیں آگے سے پھر یہ خب مچا دیتے ہیں ادارے ہمارے خلاف ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات روڑائی کہ وزیراعظم ہاؤس میں سے اور دفتر خارجہ سے اہم ریکارڈ لیک ہو کے ہمسایہ ملک پہنچ رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں تھی کوئی خبر نہیں بڑی چیکی کچھ بھی نہیں ہے اس میں کلبوشن کے حوالے سے انہوں نے پھر متزاد خبریں چلا دی میں نے سوچا آپ کو تفصیل بتاؤں تھا کہ لوگوں کو پتا تو چلے دو ہزار سولہ میں کلبوشن کو جب پکڑا گیا ہندوستان نے پاکستان سے تو کونسلر رسائی ہندوستان نے مانگی اس وقت مسلم اگنون کی حکومت تھی کونسلر رسائی سے انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد ہندوستان نے اپنے حق کو استعمال کرنے کے لئے جنون حق عالمی عدالت میں لے یاد رکھیں ہم کونسلر رسائی دینا ایک لازمی آپ کا حق ہوتا چاہا آپ جتنے مرضی بڑے مجرم ہوں یہ انہوں نے بلنڈر مارا عالمی عدالت نے اس بات کو تسلیم نہیں کرنا تھا اب انہوں نے کلبوشن کو عالمی عدالت میں ہندوستان کی بجائے وہ ہوا کہا کہ مسلمی نون کی ہدایر اور ملیہ لو دی تھی اس وقت انہوں نے عالمی عدالت کے دائرہ کار کو استعمال تسلیم کر لیا اب عالمی عدالتوں کے فیصلوں کی جو پابندی ہے وہ آپ کو کرنا پڑتی ہے اب جو مرضی کر لیں اب ہندوستان کو کونسلر رسائی نہ دے کر یہ قانونی نکتے تھے غلطیاں تھی بلنڈر تھے عالمی عدالت میں وہ گئے وہاں ان کا دائرہ کار آپ نے تسلیم کر لیا کیس گئے آپ نے مان لیا آپ نے ڈبل غلطی کر لیا اب دیکھیں ہندوستان دو پوائنٹس پر انہوں نے پلی لے لی ایک کہ جی آپ کونسلر کی رسائی دیں دوسرے اس کی جو پانسی کے ذائب ختم کریں اس کو رہا کریں عالمی عدالت نے جو پانسی پر اس پر تو سٹے دے دیا انہوں نے کہا جیے کیس سماعت کے لیے بارالمنظور ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کیس میں پھر آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نے پھر ایک قانونی بہت بڑا بلنڈر یہ مارا تھا کہ ججوں کے اس پینل میں وہاں پر جو ایک ہندوستانی جاری تھے ان پر اعتراض ہی نہیں کیا اور یہ اعتراض نہ کر کے انہوں نے فائدہ دے دیا بینچ پر اعتراض کریں آپ ان کا موقع تھا کہ جاسوس پاکستان کے اندر سے پکڑا گیا ہے عالمی عدالت اس کیس پر سماعت کا اختیار نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون صاحب کی حکومت جو تھی وفاقی حکومت نے اس وقت اشتر اصاف کو اپنا وگیل بڑایا پہلی پیشی میں کیس اتنا برا پیش ہوا کہ جی یہ معاملہ الٹا پاکستان پر ہی نہ پڑ جائے گیم ایسی ہوگی تھی اب جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے وکیل تبدیل کیا اور بریسٹر خاور قریشی کو لیا وہ بڑا اچھا وکیل ہے بڑا زبردست قسم کیس انہوں نے پریزنٹ کیا بہترین وکیل ہے ان کی پروفائل دیکھیا اس بلینڈر کو بھی انہوں نے تفاق سے یہ کہا کہ عالمی عدالت نے فیصلہ سنایا اور پاکستان کو حکم دیا کہ کانسلر رسائی دیں اب یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی جو پانسی کی فیصلے خلاف جو ریویو ہے دیکھیں ریویو کرنا دنیا بھر میں اور مجرم کا حق ہے یا ملزم کا ہندوستان نے اس کیس کو ریجیکٹ ہو جانا تھا کہ پانسی دی ہی نہیں جا سکتی پاکستان نے کانسلر رسائی کا معاملہ آنے سے پہلے ہی فیصلہ دے دیا اب وہ کلبوشن خلاف ریویو کی جو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس نے انکار کر دیا صدر پاکستان کو رحم کی اپیل کر دی اور کہا کہ جی مجھ پر مربانی کریں اور میری ان سے رحم کی اپیل پر غور کریں اور اس کے علاوہ مجھے کسی چیز پر ریویو دائر نہیں کرنا یہ ذرا غور سے آپ سنیں یہ ذرا فیکٹ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اچھا اب یہ یاد رکھیں یہ ہمارے پاس ہے کہہ دی کہہ دیدر ہے اگر میڈیا پر وہ بیان بھی دے تو قانونی لحاظ سے یہی کہیں گے جی زبردستی جس طرح ہماری آپ کو پولس کا پتہ ہے اسی طرح انہوں نے کہنا یہ بیان مانا ہی نہیں جاتا آگے جا کے بیان ریجیکٹ ہوئے دے اب عالمی دالت میں جب تک وہ خود جہ نہ جا کے کہے کہ مجھے ریویو پٹیشن دائر نہیں کرنی اور یہ والی چیز ممکن ہی نہیں ہے وہ کیوں کہے گا اس کو اپنی جان نہیں پچانی یہ ہم دوبارہ غلطی کر کریں گے ہم نے اس کو ریویو پٹیشن نہ دی دوہزار سولہ میں جو کام نون لیگ نے کونسلر رسائی نہیں دی اور کیس عالمی دالت میں گیا اور وہاں معاملہ لٹکا اب اگر یہ کام اس حکومت میں ہوا تو یہ کام غلط ہو جائے گا کچھ قانونی نکات ہیں کتنے کتا کان لے گیا دھوڑ پڑا کتے پیچے پہلے سنیں آرڈیننس پاس کیا گیا کلبوشن کی رہائی کے لیے نہیں اس کی ریویو پٹیشن کے حق کے لیے وہ بھی ایک خاص مدد کے لیے اگر وہ ریویو پٹیشن اس دوران دائر نہیں ہوتی تو یہ آٹومیٹکلی کال ادم ہوچتا ہے کیس اب انہوں نے ابھی تک ریویو پٹیشن دائر نہیں کی دوسری طرح سے صدارتی آرڈنس جو وہ کال ادم ہو چکا ہے تو اب یہ قانون جو ہے ریویو کے لیے بہت ضروری ہے اس میں بھی آپ دیکھیں سب سے جو امپورٹن بات ہے کہ مستقل طور پر جو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پارلیمنٹ کی توسیق ضروری ہے اسی لیے اس آرڈنس کو پچھلے سال جاری کیا اب اس کو پاس کروا لیا گیا ہے تاکہ پاکستان پر سے اس کے حوالے سے مستقبل میں کوئی ذمہ داری نہ رہے اب قانونی لحاظ تھے ہم اندوستان سے ایک پوائنٹ آگے ہیں یہ خدا کے لیے سمجھائیں میری بال اگر نہیں سمجھائی تو اب اور میں اس سے بہتر نہیں سمجھا سکتا اب فوج کے بجٹ اور فوج کی ہڈیوں تک کا حساب رکھنے والے جو دانشوار ہیں سولہ فیصد بجٹ پر وہ ٹیس وے بھا رہے ہیں کہ جی کتنوں درد لیکن تکلیف ان کو فوج سے ہے اسی لیے کلبوشن اور سارے کیسز اٹھائے جاتے ہیں قیام پاکستان کے وقت فوج کا بجٹ تھا اکتالیس فیصد اور گورنر جنرل اس وقت کوئندہ رحمت اللہ لے اندازہ کریں کہ میان صاحب کے جو کرزوں کا سود ہے وہ صرف اکتیس سو عرب جبکہ دفاع کا بجٹ ہے تیرہ سو تیس عرب اب یہ لوگ شور کریں کہ آرمی بزنس کیوں کرتی ہے اور پھر یہ کہ وہ بزنس اس لیے کرتے ہیں کہ اپنا پیٹ تا ان لوگوں کا پیٹ کاٹ کرنا کھائیں نا پھر اس پہ بھی نہیں چھوڑے گی آرمی نے ڈیریکٹ اور ان ڈیریکٹ ٹیکسوں کی مد میں خزانے کو ایک سو نوے عرب روپے سے زیادہ جمع کرائے ہیں پچیس عرب انکم ٹیکس ہے کسٹم ڈیوٹی ہے سیلز ٹیکس ہے جبکہ پاکستان آرمی کے تحت جو ادارے ایسو کے کام کرے وہ ایک سو چون سٹھ عرب ٹیکس جی ایک سو چون سٹھ عرب ٹیکس کی جو ہے وہ ویڈالڈنگ دیتے ہیں آرمی ویل فیر ہے فوجی فانڈیشن ہے نیشنل لوجسٹکس ہے ایف ڈیو فرنٹیئر ورکس ہوئے تو اس لیے پروپاگنڈا کرنے سے پہلے یہ فگرز بھی ایک بار دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے اب ایک اور چیز ساتھ آپ کو جنہیں عمران خان صاحب جا رہے ہیں برطانیہ تو رپورٹس بڑی آ رہی ہیں کہ اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اس اگلی حکومت بھی جتنی ہے اور اس سے اگلی بھی جتنی ہے تو اس کے لیے کسی نے انہیں کہا کہ آپ کو میاں صاحب کو لازمی لانا ہوگا واپس تو عمران خان نے کہا اس پر میں بورس جانسن ان کا فین بھی ہے آپ نے دیکھی ہوں یہ تصویریں ساری اس کے ساتھ پرانی تو اور ابھی سلور شلو بھی ہمارا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں میں میاں صاحب کو لے کر ہی آوں گا اب پتہ نہیں لائیں گے یا نہیں لائیں گے اس پر آپ اپنی رائے دیں کہ کیا عمران خان میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے میں کامحاب ہو سکتے یا نہیں اس پر آپ اپنی رائے دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ